اسلام علیکم، ہلو ایوریون، کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں میرے سارے ہی دوست خوشباش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج شیئر کر رہی ہوں ڈیفرنٹ ٹائپ کے بہت مزیدار سے پکوڑوں کی ریسپی یہ پکوڑے میں نے بنایا ہے صرف ایک آلو سے اتنے دہے سارے پکوڑے ایک آلو سے کیسے بنایا ہیں یہی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور اتنے ڈیفرنٹ اور چٹ پٹے ہیں کہ آپ کو یہ بار بار بنانے کا دل کرے گا ساتھ ہی اسی بیٹر سے مرش کے پکوڑے بنایا ہے تو اس ریسپی کو تیار کرنے کے لیے آدھا کپ چاول کو اچھی طرح سے دھو کر بھگو دیا تھا قریب آدھا گھنٹہ آپ کو اسے بھی چاول لے سکتے ہیں اب اس کو مکسر گرائنڈر میں ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ یہاں پر میں سوجی ڈال رہی ہوں جسے کہ بہت ہی کرسپی اور قرارے بنیں گے اب ایک آلو کو اچھی طرح سے چھیل کر کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ساتھ ہی چار لسن کی کلیاں ڈالی ہیں اور ایک ٹکڑا ادھرک کا ڈالا ہے قریب ڈیڑھ سے دو انچ کا اس کے بھی باریک ٹکڑے کر لیے دو ہری میج ڈال دی اب اس کو ہم نے باریک پیس لینا ہے اس بیٹر کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے ایک بڑے بڑتن میں اور اس میں ہم کچھ انگریڈینز ڈالیں گے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا تو یہاں پر ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں چیلی فلیکس یہی پر ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہیں زیرہ اور یہی پر نمک ڈال رہے ہیں ہاف ٹی سپون یہی پر کارٹر ٹی سپون ہم اجوائن ڈال رہے ہیں جسے کہ ڈائزیشن میں اچھا رہے ہیں اور یہی پر ہم نے کارٹر ٹی سپون ہم سے بھی تھوڑا کم ہم نے ہلڈی ڈالا ہے جسے کہ کلر اچھا ہے دو بڑے چمچ ڈال رہے ہیں بیسن جسے کہ اس میں اچھی سے لو جا جائے کٹا ہوا ہرا دھنیا ایک مرثی ڈالا ہے اور ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور خوب اچھی طرح ہم اس کو پھیٹ لیں گے جس طرح کہ ہم کڑھی کے پکوڑے بناتے ہیں اور اس طرح ہم بیٹر کو خوب اچھے سے پھیٹتے ہیں اس طرح سے ہم اسے پھیٹیں گے جس سے کہ ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ فلوفی بنیں اور بہت اچھے بنیں تو یہ دیکھیں خوب اچھی طرح سے ہم اس کو پھیٹ لیں گے اب یہاں پر اس کی اچھی طرح سے پھٹائی ہو گئی ہے اب یہ مرش میں نے بیچ سے کاٹ لی ہیں ان کے بھی کیونکہ ہم پکوڑے بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنیں گے اسی بیٹر میں ہم ڈپ کریں گے ان کو سائیڈ میں ہم نے کڑھائی میں اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہم نے یہاں پر مرچ اس میں ڈپ کر دی بیچ میں مرچ کے ہم نے کچھ بھی نہیں بھرائے پلین ہی بنائیں گے اور اسی سے بہت ٹیسٹی بنیں گے اب یہ ایک ایک مرچ کو اٹھائیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اسی طرح ساری مرچ ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم نے تقریباً ساری ہی مرچیں ڈال دیں ہیں اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے فرائے کر لیں گے دیکھیں کتنا اچھا سا اس میں کلر آ رہا ہے بہت ہی ڈیفرینٹ بھی ہے ایک بار آپ اس کو ضرور بنایے گا بہت ہی مزیدار لگنے والی ہیں یہ مرچ کے پکوڑے ویسے بھی برسات کے دنوں میں بڑی اچھی مرچیں آ رہی ہوتی ہیں پیک ہی زیادہ نہیں ہوتی ہیں اور سواد بہت زیادہ ہوتا ہے تو بس یہ دیکھیں ان کو ہم نکال لیں گے کیونکہ اچھے سے کلر چینج ہو چکا ہے اب جو ہم نے بیٹر پھیٹ کر رکھا تھا اس کو ہم چھوٹی چھوٹی پکوڑیوں کی طرح سے توڑیں گے اس کڑھائی میں اور پوری کڑھائی ہم جتنا بھی ہو سکے گا بھر لیں گے اور وہی جو سیم رول میں کہتی ہو وہی اپلائے کرنا ہے کہ جب تک پکوڑے تھوڑا سا کلر نہ لے لیں تب تک آپ نے اس میں کرچی نہیں چلانی ہے تو چلیے جلدی سے ہم کڑھائی کو سارے پکوڑوں سے بھر لیتے ہیں جلدی جلدی ڈال دیتے ہیں تو پکوڑے ہم نے کڑھائی میں اچھے سے ڈال دیئے تھے اب یہ دیکھیں کلر آنے پر ہم نے یہاں پر کرچی چلائی ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طرح سے یہ پکوڑے پھولے ہیں اب ان پکوڑوں کو گولڈن براؤن کرنے تک پکا لیں گے اور بس ہم نکال دیں گے بہت ہی سمپل طریقے سے بہت ہی مزیدار یہ پکوڑے تیار ہوتے ہیں ایک دم ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو اس کو تو ایک بار اس برسات میں ضرور بنانا بہت مزیدار بنیں گے اور آپ کو ضرور پسند آئیں گے تو چلیے اب ہم بھی ان پکوڑوں کو نکال لیتے ہیں کیونکہ ان کا کلر اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے پکوڑوں کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور ان کو سرف کر لیتے ہیں ان پکوڑوں کو آپ اپنی کسی بھی منپسند ڈپ کے ساتھ یا سوس یا چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن یقین مانئے مجھے تو اس کے ساتھ کسی سوس یا چٹنی کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور جو یہ مرچ کے پکوڑے ہیں یہ تو اتنے مزے کے لگ رہے تھے کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے دعاوں میں آز رکھے گا اللہ حافظ